باپ کا انتقال حضورﷺ کے اس دنیا پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا ابھی شکمِ مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے دورِ یتیم پیدا ہوئے ہیں چھ سال کی عمر میں سے ابواہ کے مقام پریت کے ٹیلے آئے تو وہاں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر لمحے بھی زندگی کے آخری ہیں سیدہ آمنہ نے محسوس کر رہی ہے کہ یہ میری آخری سانسے ہیں سیدہ پاک نے حضورﷺ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں وَذِكْرَ بَاقْ وَوَلَدْتُ وَطُحْرَا لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا اس لیے کہ تیرے جیسا سترا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ آخری لفظ تھے سیدہ پاک کے کہ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا خیر حضورﷺ ماں سے لپٹ گئے امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں لیکن خاموش ہو گیا تھا جمن بولتا حضورﷺ نے وہیں پھر اپنی ماں کی تدفین کی تدفین کے بعد امی ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں امی ایمن کے ساتھ اور وہ جا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں تو حضرت عبد المطلب حضورﷺ کو آغوش میں لے کے بڑا دوئے اور امی ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضورﷺ فرمایا کرتے تھے امی ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے دو سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا ابن حشام کے یہ لفظ سینہ چیزتے ہیں کہ جب امیرِ قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لئے امڑ آیا لیکن لوگوں نے آٹھ سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیوانوں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا آج یہ سہارا بچھن گیا تھا پھر چچا کی کفالت میں آئے پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے اور اسی سال حضورﷺ کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا اور اس سال کا نام عام الحزن دکھوں کا سال رکھا اہلِ مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے پتھر مارے گڑے کھو دے کانٹے بچائے اوجریاں ڈالی اپنے گھروں کے کونے لاکھے حضورﷺ کے گھر کے سامنے رکھ دیئے یہ کس چیز کی سزا دے رہے تھے میرے حضورﷺ کو میرے حضورﷺ نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں لیکن انہوں نے جو دردناک سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب ہے انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیئے اور جس راستے میں میرے حضورﷺ نے گزرنا تھا ان کو اس راستے پہ کھڑا گھر دیا اور کہا ان پہ سنگ ذریعہ اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے حضورﷺ کے پاؤں پہ پتھر مارتے آقا کریم نے اسلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے پھر حضورﷺ شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے دو غنٹے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضورﷺ کو کندوں سے پکڑ کے اٹھاتے پھر سنگ باری کرتے نالین حضورﷺ کے خون سے بھر گئے عذاب کے فرشتے حضورﷺ کے پاس آئے کہ اگر آپ بدعا بھول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے پہاڑوں کے درمیان آسمان سے پتھر اتریں گے ان کے سر کچل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے اب صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید عرضو تھی کہ حضورﷺ ان کے لئے بدعا کریں انہوں نے بڑا دکھ دیا تو پھر حضورﷺ کے ہاتھ اٹھ گئے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ابھی حضورﷺ کی زبان کھلے گی اور بدعا کے لفظ نکلے گے اور یہ پیس دیے جائیں گے لیکن جب وہ لب کھلے وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں وہ لب لبہائے دور جب کھلے تو لفظ کیا تھے اے لبری قوم کو ہتائیت دے یہ مجھے جانتی نہیں اور کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے